دوستو نمتکار آداب گوڈیبننگ ابھی ابھی تودر پہلے خبر آیا ہے کہ جنسیت پورت سے بغل میں ایک جلہ ہے اس کا نام سرائکلا خرسامہ ہے وہاں سے ایک کرونا پوزیٹیو کیس سامنے آیا ہے یہ بات کی جنکاری آگے بتاؤں گا اسے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے یہ چینل جنسیت پور جنکاری انڈ فیکٹس اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر جنکاری اور اچھی اچھی انفرمیشن آپ کو ٹائم پر ملتے رہے اور میری جنکاری اچھی لگے تو اس میں کومنٹ جرور کیجئے اگر کچھ خرابی لگے تو بھی کومنٹ کیجئے میرے ویڈیو میں کومنٹ جرور کیجئے میں ہر کومنٹ کو دھیان سے پڑھتا ہوں اور میرے ویڈیو کو آپ اچھ میں شیئر بھی کیجئے دوسروں کو تاکہ وہ مجھے میری ویڈیو لوگوں تک پہنچے گئے آج یہ بات کرتے ہیں سرائکلا کے بارے میں سرائکلا میں آج ایک پوزیٹیو کیس ملا ہے آج 19 مائی 2020 اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں راچی دھنباد اور جمشیت پور کے نیز ہے ملا کر ہے سرائکلا خرطامہ جیلے کے سرائکلا اور پروی سنگھ بھوم جیلے کے جمشیت پور میں منگلوار کو ایک ایک صندوق کی ریپورٹ کرونا پوجیٹیو پائی گئی ہے مریض کی ٹریول ہسٹری اور کونٹیکٹ ڈیٹیل کھنگھا لی جا رہی ہے راج کے سنکرمت جیلوں میں سرائکلا خرطامہ کی نئی انٹری ہوئی ہے اب راج میں چوبیس جیلے میں سے بیس جیلوں میں کورونا سنکرمن پہنچ چکا ہے ایک مریض کے ملنے کے بعد پوروی سنگھ بھوم میں کورونا سنکرمتوں کی سنکھیا چھے جبکہ راج میں اب راج میں اب راج میں اب کورونا سنکرمتوں کی سنکھیا بڑھ کر دو سو چونتیس ہو گئی ہے کل مریضوں میں سے ایک سو اٹھائیس ٹھیک ہو گئے ہیں جبکہ چار کی موت ہو چکی ہے لوک ڈاؤن کے دوران مہاراش سے سولہ پور میں جھارکھن کے پروازی مجدوروں سے بھری بس منگلوار صبح یوٹ مال کے پاس دلگھتنگرس ہو گئی ہے بس کو ایک ٹرک نے ٹکر مار دی حافظے میں چار مجدوروں کی موت ہو گئی ہے وہیں پندرہ لوگ جکمی ہیں حافظے میں گھائیڑ اور مرتق جھارکھنڈ میں کہاں کے رہنے والے ہیں اُدھر لوگ ڈاؤن فیس چار کے دوسرے دن منگلوار کو جھارکھن سرکار کی اور دی گئی چھوٹ کے بعد ہارڈ ویر اور اسٹیسنری کی دکانے دکانے کھولی ہیں موبائل ٹی وی آدھی کی سرویس چینٹر نگم سیما کے باہر کھولنے کی انمتی ہے کپڑے چپل کی دکانے فیلحال نہیں کھولی گئی ہیں پرواشیوں کا جھارکھن پہنچنا جاری راج میں منگلوار کو بھی پرواشی مجدوروں کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے گملہ سہر کے مکھے باجار سے گجرنے والی ستیس گھر گملہ رانچی روڈ پر کئی ٹرک جیپ دیکھی گئی جن میں سے پرواشی مجدور سوار تھے سبھی راج کے کوڈرما دمکا پاکور سہیت انے جیلوں میں کے نوازی تھے ٹرک اور جیپ میں چاریس پچاس کر کے لوگ لگے تھے انہوں نے کہا کہ وہ کبھی گھر چھوڑ کر دوسرا راج میں نہیں جائیں گے کچھ بھی ہوگا گھر پر ہی رہیں گے یہاں اپنا اور بچوں کا بھوش کے کے لئے کچھ اچھا کریں گے مکھ بجار کے تھانیے لوگوں دوارہ راہ سیویر لگایا گیا ہے جس میں ہر پرواسی گاڑی کو روک کر انہیں سوکھا کھانا چوڑا گوڑ اور پانی دیا جا رہا ہے پانی کے لئے روکے گئے ٹرک میں بیٹھے مزدوروں کی اس پر فیصلہ آج رج میں سراب کی دکانے کب سے کب تک کھلے گی اس پر اتفاد ویبھاگ منگلوار کو فیصلہ لے گا سراب ویبستائیوں کو بارچیت کے بعد ویبھاگ کے سراب بکری کا پرستہ تیار کر لیا گیا ہے یہ رہا آج کی جنکاری اور سرائکلہ اور آس پاس کے لوگوں سے میں گجارش کروں گا کہ اپنے اپنے گھروں میں رہیں اب تک ہم لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ سرائکلہ یا جمشتپور یا چاہ باس اس طرف میں کرونا کا آثر نہیں ہے لیکن اب ادھر بھی کرونا آگیا ہے ہر جلے میں لگ بھق پہنچ چکا ہے تو اپنا اپنا گھر میں رہیے بہت ہی مجبوری میں باہر نکلنا پڑے تو باہر جائیے سبجی راسن لائیے ہفتے بھر سبجی راسن لے کر گھر میں گھنچ جائیے باہر مت نکلیے بہت کم نکلیے باہر نکلنا بھی ہو تو ڈبل لیئر والا ماسک لگائیے اور جہاں سمان لیئر ہیں وہاں پر ڈسٹنس بنا کے رکھئے کم سے کم دو میٹر کا دسٹنس یعنی چھے فٹ کا ڈسٹنس اور اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے گھر پہنچ ہی ہاتھ دھول لیجئے ٹھیک سابون سے ہو سکے تو کبڑا وغیرہ کنارے کر کے نہا لیجئے اور اس کے علاوہ آپس میں جب باہر بات کریں تو سامنے والا کو چیک کر لیجئے کہ وہ ماسک میں ہے کے نہیں اگر ماسک میں نہیں ہے تو اسے بات مت کیجئے کیونکہ یہ بات کرنے سے بھی بیماری خیلتا ہے اب تو ہمارے راجی وغیرہ میں بہت زیادہ پردیسوں سے لوگ آ رہے ہیں جس سے کرونا بڑھنے کا سمہونا پڑ رہا ہے اس لیے گھر میں رہیے سرکشت رہیے سٹے اٹھ ہوم تھانک یو